قابل ہونا یا نہ ہونا اس کے آرٹسٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے وہ بھی کام کر رہا ہے فلم انڈسٹری کے پوڈیسروں نے اسے لیا ارزت ٹائٹل بھی وہ کر رہا ہے یہ بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے دیکھیں بات اب مجھے بولنے دیں یہ آپ بولنے سر بات یہ ہے کہ یہ فلم خیبر سے لے کے کراچی تک ہٹ ہے آئی بات ہے یہ وہ فلم ہے جس سارا پاکستان داب دے رہا ہے مجھے ہر جگہ سے ٹیلی پون آئے ہیں مبارک باتیں دیئے ہیں یہ علیہ دا بات ہے کہ اس کا ٹائٹل جو آئے ہیں اے ممرانہ ہے شان ہو ممرانہ ہو اہدر تلتان ہو تلتارہ کوئی بھی ہو یہ ہمارے ملک کے ہیرو ہیں سمجھ آئیے ہم ان کو مانتے ہیں ہمیں دل و جان سے ماننا چاہیے ہوتا ہے جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے وہ بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا ٹائٹل آ رہا ہے تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کوئی بات کرنے کا اور ہم جو فلم میں کام کرتے ہیں ہمارا رزق یہاں سے مبستہ ہے ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے فلم نرم جائے یا گرم جائے ہمیں کو ہوں انہوں کو کہنے والے کہ یہ فلم فلاوپ ہوگی ساری دنیا فلم کو دیکھ رہی ہے اور میں کہتا ہوں یہ میرے دو پرڈیوسر جو تین سال بعد جن کی فلمیں لگی ہیں سبتر ملک صاحب اور گوگا پیلوان ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں میں کھڑا ہوں کہ انہیں سلوٹ بھائی ہمارے ہزاروں سینکڑوں جو ورکر تھے جو بھیک مانگنے پر تیار ہیں ہمیں پانچ پانچ ہزار پیا گورمنٹ دے رہی ہے جو ہم ان کو لے کے دے رہی ہے یہ اس سے بہتر نہیں کہ یہ آئے انہوں نے ان کے لئے رزق پروائیڈ کیا فلمیں بڑی کوئی قدر کرو ان لوگوں کی اگر ان لوگوں کی قدر نہیں کرو گے تو پھر بیٹھے رہو گا اور یہ فلم انڈسٹی ختم ہو جائے گی دعا گو رہو ہم دیکھیں چالیس سال سے کام کر رہے ہیں جو سب ایکٹر میرے سامنے آئے ہیں ممرانہ صاحب کی دوسرے بھی سب نے آکے اپنا اپنا سکور کیا اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اپنی اپنی ان کی برت ہے ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے ان پر تنقید کرنے کی اگر تنقید کرنے ہیں کسی نے تو آڈینس کریں ان پر کہ ممرانہ اچھا آٹس نہیں ہے یا ممرانہ اچھا آٹس ہے ابھی بات ہوئی ہے سب نے تاڑی مالی ہے کسی ممرانہ صاحب اچھے آٹس ہیں ان کی پہلی فلم سید نور صاحب کے ساتھ سپر اٹر ہے نور سری تیسری پھر چوڑیاں جیسی فلم اس کے کریڈٹ نہیں ہیں تو اس کے آٹسٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ہم خود دل و جان سے اپنے ہیرو کو مانتے ہیں لیکن حیدر صاحب کیونکہ سلطان رائی صاحب کے ساتھ انہیں ایک پلیٹ فارم ملا وہ تیس سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا نہیں بنتا تھا وہ یہاں وہ دو دن آئے تین دن آئے وہ دو تین دن آئے اور انہوں نے یہاں خوشی خوشی جو ہے وہ سیبلی سیلیبریٹ کیا ہمارے ساتھ مجھا نہیں کیا ہوا انہوں نے کیوں بات کی اور اس ڈریکٹر کے یہ تو پاکستان کا بیتاج باشا ڈریکٹر ہے پنجابی فلم کا اور کمرشل فلم کا ان سے پہلے حیدر چوہش صاحب کمرشل فلم بناتے تھے گانوں پر توجہ دیتے تھ اس کے بعد یہ ہے جس نے ہر مدان میں جس کی چار 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 دفعہ دو دو فلمیں لگی ہیں چار دفعہ انہی سینموں پر سخت کمپیٹیشن میں اور پاکستان کے سپر سٹارز کی فلم کا حصہ ہوئے ہیں یہ تو کمپرومائزن ڈریکٹر ہے ہی نہیں پڈیوسر ناچنا شروع کر دے پیٹے لیکن اس نے جو کرنا ہے اس نے فلم بنانی ہوتی ہے یہ ہمیشہ اپنی منواتا ہے اور فلم کو مارکٹ میں سپر ہٹ کرواتا ہے تین سال بعد سینما انڈسٹری کھلی ہے اس نے پھر فلم ہٹ کروائی ہے یہاں ہر میس پوڑی ہو گیا ہوا کل سب نے مجھے مبارک بات دیئے کراسی والوں نے بھی مبارک بات دیئے جس کو جہاں سے پتہ لگا ہے فولا ہے انہیں کہے لاہور پہلے دن جو میں نے ریپورڈ لیے انہیں کہے یہ عوام صرف گوگا لاہوریا دیکھنا ہے یہ پہلے دن کی ریپورڈ تو سچ بولے سچ بولنے میں کیا گناہ ہے سودی بٹ سودی بٹ تو بیتاری پاچھے پنجابی فلم ہوں گا ٹھیک ہے میں نے اس کے ساتھ ببنجا فلمیں کی ہیں روز ہم جھگرتے بھی ہیں یہ اپنی منواتا ہے یہ تو ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتا آج بھی ہمیں چالیس سال لوگیں کام کریں اینج بولنے چکھاں ایتھے پود لینے تو یہ وہ ڈریکٹر ہے تو سب لوگ کام کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ اللہ کریں اور خوش ہوں کہ یار تین سال بعد سینما انڈسٹری کھولی ہے لوگ ہمیں دیکھنے آ رہے ہیں اور ہمیں اپنا نہیں اپنے ورکرز کا خیال کریں اپنے ٹیکنیشنز کا خیال کریں جنہوں نے دکانیں لگا لی ہیں کوئی سبزی بیچ رہے ہیں کوئی اپنا وائٹ واش کر رہے ہیں کوئی رکشہ چلا رہے ہیں یار وہ بھی انڈسٹری کا حصہ ہے وہ بھی چالیس چالیس سال سے ان کا حصہ ہے